السلام علیکم ناظرین دو اگست کے کشمیر آج نیوز بلٹن کے ساتھ میں آپ کا میزبان تاثیر افضل حاضر شروعات اس خبر سے سرحدیز اللہ کفوارہ کے خمریاں لولاب میں آج جنگجوں اور فوج و فورسز کے مابین ہوئی جڈف میں دو جنگجوں جانباک ہو گئے ایس ایس پی کفوارہ امبارکر شریرام نے بتایا کہ فوج و فورسز نے کفوارہ کے خمریاں لولاب علاقے میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد جب تلاشی کاروائی شروع کی تو وہاں موجود جنگجوں نے ان پر فائرنگ کی جس کے داران جوابی کاروائی میں دو جنگجوں مارے گئے جن کے قبضے سے ہتھیار اور گولی بارود برامت کیا گیا آئی جی پی کشمیر ایس پی پانی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مارے گئے جنگجوں کا تعلق حضب المجاہدین سے تھا اور ان کی شناکت زہور آمد اور بلال آمد شاہ ساکین شارٹ مقام کے طور ہوئی ہے ریاستی پولیس نے غیر متوقع طور پر وادی میں آئین ہند کی دفعہ پینتیس اے کی شنوائی پر دو روزہ ہڑتال اور پرامن احتجاج کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ پانچ اور چھے اگست کو ممکنہ پور تشدد مظاہروں سے نپنڈک کے لیے سیکیورٹی پلان بھی مرتب کیا گیا ہے عدالت عزمہ میں ریاست کے پشتنی باشندوں سے متعلق قانون پینتیس اے پر چھے اگست کو شنوائی کی تاریخ جون جون نزدیک آ رہی ہے دہلی سے سری نگر تک سیاسی حل چل بھی تیز ہو رہی ہے مشترکہ الادگی پسند قیادت کی طرف سے پانچ اور چھے اگست کو مکمل ہرٹال جبکہ کشمیر اکنومک الائنس کی طرف سے اقوام متدکہ فوجی مبصر کے دفتر تک مارچ اور دیگر تجارتی کاروباری اور سنتی انجمنوں کے طرف سے احتجاجی مظاہروں کی کال کے بیچ پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے بھی اس حوالے سے نمٹنے کا پلان مرتب کیا ہے جمہور کشمیر کو خصوصی پوزیشن عطا کرنے والی آئین ہند کی دفعہ پینتیس اے کے خلاف ہو رہی ہی مبینہ کوششو کے خلاف تجارتی و کاروباری انجمنوں کے علاوہ سیول سوسائٹی نے احتجاجی پروگرام کے انعقاد کا بازابت آغاز کر دیا ہے جمہور کشمیر سوشو اکنومک کارڈینیشن کمیٹی کے زیر اتمام اس احتجاجی مظاہرے میں کشمیر اکنومک الائنس تجارتی و سنتی و کاروباری انجمنوں کے علاوہ سیول سوسائٹی نے بھی شرکت کی وہ سنین اگر بند کے متصل جمع ہوئے اور وہاں سے لالچوک کی طرف پیش قدمی کی جس کے بعد مظاہرین نے پرس کالنی میں احتجاجی دھرنا دیا سپریم پورٹ میں ری اوپن کروایا ہے اس کو جس کے لئے چھے تاری کا ہیرنگ ڈیٹ ہے اس کے خلاف جمہور کشمیر کا ایک ایک فرد ایک ایک مرد عورت ہیں ہندو مسلم پندیت سیکھ عیسائی بوت سب ایک جنڈے کے تحر ایک حیریت پرانفرنس کے پروگرام کو مکمل پایت اکمیتک لانے کے لئے خون کی نگیاں بہائیں گے گھر گھر میں لڑائی ہوگی فرانچ ریولیوشن کی حالات بنائیں گے ہم اس کو چھیڑ کھانی کرنے نہیں دیں گے چاہے ہمارے بچے گرینڈ چلڈر اس میں اپنی زندگیاں گھومائیں یہ ہماری عزت اور بیکار یہ کشمیری نیشنلزم کی لڑائی ہے یہ کشمیری قوم کی پانچ سو سال کی لڑائی کو آج ہم اس کو خون نہیں دیں گے یہ وارنگ ہے نیو دیلی کو کہ جتنی ستر سال میں تم نے کشمیری قوم کو خوجی سنگینوں کی چھتر شایہ میں کشمیری قوم کی ستر سال میں پروریش ہوئی ہے راک بھی گرم ہے اور چنگاری بھی اب سلگ جائے گی ہم اس لڑائی کو ایک ایک گھروں میں پوچھا کر اس لڑائی کو کہا پانچ اور چھے پانچ اور چھے مکمل ہر طال فیملی ویل فیر ایسوسیشن اور ایمونیزیشن باراملہ کی طرف سے آج ڈی سی آفیس کے سہن میں درجنوں ملاجمین نے درنہ دیا احتجاجی ملاجمین کا کہنات ہے کہ ان کی تنخواہ پچھلے چھے مہینوں سے واگزار نہیں کی گئی ہے اور ان کے ساتھ یہ کھیل بار بار کھیلا جا رہا ہے احتجاجی ملاجمین کے مطابق انہوں نے بینک سے قرضہ لیا ہے جس کی قسط وہ ادا کرنے سے قاسر ہے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر باراملہ کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے اپیل کی کہ ان کی رکی پڑی تنخواہ واگزار کی جائے فیل فیر کے رگلل ایسٹابلشمنٹ کے ایمپولائی ہے اس اس آر بی سے یہ جہرے ملاجم ریکروٹ ہوئے ہیں ہر سال ہماری سیلری بند رہتی ہے چھ مینے سات مینے آٹھ مینے اس سال بھی ہماری چھ مینے کی سیلری بند ہے یہ جو ہماری ملازمین ہیں فیملی ویل پیر کے ان کے بچوں کو سکولوں سے نکالا گیا ان کو گھروں میں بھی پریشانیاں ہیں بازاروں میں بھی پریشانیاں دکانداروں کے سامنے نہیں چل سکتی ہے اور ان کے بچوں کو سکولوں سے نکالا گیا ہے بینک والے انہوں نے لون لیا ہے بینکو سے بینک والوں ان کے پیشے پڑے ہوئی ہے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہماری جو ملاجم ہیں ان کی سیلری باگزار ہو جائے جناب ویسے تو آپ کو پورا پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے اسی طرح ایک مطلب یہ نکالا ایک جلوس نکالا ہماری سیلری ہر سال چھے چھے مینے کے لیے بند ہوتی ہے ہم بار بار بزارش کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے جب ہم کام کرتے ہیں جب ہمیں کام میں پانچ منٹ لیٹ ہوتا ہے تو ہمارے آفسر صاحبہ ہمیں ڈانٹتے ہیں چلو ہمیں ان کی ڈانٹ کا کوئی گھلہ نہیں ہے ہم تو کام کرنے کے لیے آئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے مگر اس کے ساتھ ہمارے آفسر صاحبان کو یہ ایک حیال رہنا چاہے کہ ہماری سیلری بھی ملنی چاہے مکہ مکرمہ میں حرکت قلب بند ہونے کے سبب جنوبی زلہ فلوامہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون حاجی جانبک ہو گئی تفصیلات کے مطابق حمیدہ بیگم زوج غلام حمد ساکین لاری بلترال حج فریضہ انجام دینے کے دوران مکہ مکرمہ میں دل کا دورہ پڑھنے کے سبب انتقال کر گئی آج رامواری گنڈ کنگن میں ریچ کے حملے میں ایک شہری شدید زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق رامواری گنڈ جنگلی علاقہ ہے بتایا جاتا ہے کہ چالیس سالہ معروف آمد خان اپنے گھر سے باہر مویشو کو چارہ کھلا رہا تھا اس دوران یہاں ریچ نمودار ہوا جس نے معروف آمد خان پر جان لیوہ حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا زخمی معروف آمد خان کو فوری طور پر گنڈ طبی مرکز پہنچایا گیا جہاں سے اسے نازک حالت میں سکمز سورہ منتقل کیا گیا فوڈ اینڈ سیپٹی سٹینڈرڈز ایتھارٹی نے جمعہ کشمیر میں خانے کی چیزوں کو اقبار میں پیک کرنے پر پابندی آئید کی ہے سرکاری ترجمہ نے بتایا کہ خانے کی چیزیں بنانے والوں سپلائی زخیرہ خانے کی چیزوں کی فروخت سے متعلق تمام لوگوں کے لیے خانے کی چیزوں کو اقبار میں پیک کرنا ممنوع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ گوشت دودھ کی دکانوں بیکری وغیر کے سامان میں اقبار میں لپیٹ کر فروخت کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے خطرناک ہیں دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی اب اپنے لیے بہتر روزگار کے مواقع تلاش کر رہی ہے ایسی ہی ایک مثال ذل پلوامہ کے ایک دیہات سے تعلق رکھنے والی خاتون نے پیش کی ہے اس خاتون نے باقی خواتین کے ساتھ مل کر سیلف ہیلف گروپ بنا کر ڈیری فارمنگ اور دیگر نیجی سطح کے کام شروع کیے ہیں لالی جان نامی یہ خاتون گھر کے روزمرہ کے کام میں مصروف نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ڈیری فارمنگ کا کام کر رہی ہے ذل پلوامہ کے یادر گاؤں سے تعلق رکھنے والی لالی جان نے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکریوں کے پیچھے باگنے کے بجائے اپنا کاروبار خود شروع کیا امید سکیم کے تحت اس نے گاؤں کی دیگر خواتین کے ساتھ مل کر سیلف حلب گروپ بنایا اور پھر ڈیری فارمنگ شروع کیا لالی جان سیلف حلب گروپ کی باقی خواتین کے ہمراپنے فارمنگ کے علاوہ باقی علاقے کا بھی دودھ جمع کر کے بیجتی ہے سرکاری زمین پر ناجائز تعمیرات خڑا کرنے کے خلاف تحصیل دار ٹنگمرگ نے چھیک نال سرکاری ارازی پر سے ناجائز قبضہ کرنے والے افراد سے یہ قبضہ چھوڑا لیا تحصیل دار ٹنگمرگ نے زمین سے قبضہ چھوڑانے کے ساتھ ساتھ وہاں ناجائز تعمیرات کو بھی منہدم کیا مقامی لوگوں نے تحصیل دار ٹنگمرگ کی سرانہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ باقی جگہوں پر سے بھی ناجائز قبضہ چھوڑا لیا جائے گا میرا بھی انٹرویو لے لے آپ اس رائیو کا مقصد بتائی ہے یہاں پہ کیا کیا یہ جس ناربر ٹنگمرگ گلمرگ ہائیوی یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا کرتے رہے اور سٹیڈ لینڈ پہ انکوش کیا تو چونکہ آج ہم نے ڈرائیو کیا شروع یہاں پہ چیسٹ روڈ سائٹ پہ یہ پروپٹی ہے کسٹرہ ہی لینڈ ابھی تک سو فار جب سے ہم نے ڈرائیو شروع کیا ہم ایک بجے سے تب تک ہم نے آلموست ڈرائیو سکس کنال سے ہمیں ریٹریو کر دیا یہاں پہ زمین کی قیمت جو ہم ریٹریو کر رہے ہیں ایک کنال کی ایک کروڑ ہے ایک جو یہاں پہ جو لوگ ہے جو ہمیں کچھ پرولمی کروا ہے ان کو ہم نے بند کروا دیا ہمیں پرولمی کروا ہے ان کو اس میں ریموو کرنے میں تو آپ ہم بٹ ہوئے ہم نوٹ بکلت انٹر انڈی پریشر اور ہم اپنے کام جاری کر رہے ہیں آپ نے بتائیے جو ٹنگمر کے علاوہ باقی گاؤں میں بھی یہ جو آپ بول رہے گاس چرائی ہے ٹنگمر کے علاوہ باقی جتنے بھی ٹنگمر کی لوکلٹی میں سب جگہ پہ انکروش مٹ ہے لہ اگر آپ نے یہ انکروچ کیا ہے یہانکروش کرنے کے لیے انکروش کریں کہ آپ کو ہمیں ارچان بڑt ڈالی کوئی پروبیم مت کر لی کیونکہ آپ туда ڈσιینگر کیونکہ آپ نے یہ کاسرائی لینڈ پر ہینڈ پہ کیا ہے تو سم ایکشن آج کازی گھن کے مختلف علاقوں پانزت چک بڑھانی اور گھن کے لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان دیہات میں جو لوگوں نے کاہ چرائیوں پر قبضہ کیا ہے اور ناجائی استعبیرات کھڑا کی ہے انہیں بن پور ہٹا لیا جائے لوگوں نے ریاستی گورنر سے زیادہ اتھارا ہلت کی اپیل کی ہے مقامی لوگوں نے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے مزید کہا لوگوں نے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے مزید کہا لوگوں نے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کانٹ ہے یہ نرز ہے تو سوٹ ترند ہون انڈورش ہسپتال اسمان حضرت تھا سنن ناد بیادات چھو یہ اگر گوھر میں نے ٹیٹی کادم طولن چھو آت پر کیا چھو کادم طولن یہ گاہ چھو یہ بات کیا چھو تراؤن آون یا لگ آج فروٹ منڈی سوپور میں صدر عہدے کے لیے چناو عمل میں لائے گئے جس میں فیاض عمد ملک اور کاکا جی نے جیت درج کی اور اس طرح سے اب وہ فروٹ منڈی سوپور کے نئے صدر منتقب ہوئے اس کے ساتھ کشمیر کراؤن کی پوری ٹیم اور اپنے میزبان تاثیر افضل کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر